اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمزی اور نسائی کی روایت ہے وقت تھوڑا ہے میں مطن نہیں پڑتا اس کا مفہومی بیان کرتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے تم امیروں کو بھی رزق عطا کرتا ہے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے یہ بندہ نہ سوچے کہ شاید یہ غریب ویسے ہی ہیں بس یہ صرف ہمارے جوتے پالش کرنے کے لئے ہیں یہ صرف ہمیں ہمارے ووٹوں پر مورن لگانے کے لئے ہیں یہ صرف خس و خاشاک کی طرح ہیں یہ ہمارے نوکر چاکر ہیں بس ریایہ بننے کے لئے ہیں اور کوئی نہیں ہے فرمایا ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے میرے استاذ کریم ہیں اور ازاروں علماء کے استاذ ہیں حضور مسلح امت شیخ العدیس قبلہ پیر سیدہ سینودین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے اس عدیس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات سنائی اور بڑی کام کی بات ہے وہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ بوئی شریف میں ہم پڑھ رہے تھے بوئی شریف یہ ٹیکسلے کے پاس ہے یہاں حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب بھی پڑھتے رہے ہیں کہتے ہیں وہاں ایک ملک برادری کے جو تھے وہ طلب علم چونکہ روٹیاں مانگ کے لے کے آتے تھے ایک ہی جگہ دسترخان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے اور آج کئی لوگ تانہ دیتے ہیں یہ مانگ کے کھانے والے آج بڑی باتیں کرتے ہیں آج للکار کے کہتے ہیں یہ کرتے ہیں جن طلب علموں نے اس طریقے سے پڑھایا وہ وہ ان کو بھی سارو کھا کے بات کرنا چاہیے ہم نے نبی کے نوکروں سے مانگ کے کھایا ہے امریکہ سے مانگ کر نہیں کھایا ہم نے حضور پر درود پڑھنے والوں سے مانگ کر کھایا ہے اللہ کو سجدہ کرنے والوں سے مانگ کر کھایا ہے تو خیر وہ ملک صاحب جو وہ تھے بڑے تکڑا دولت بھی ہو صحت بھی ہو جان جسہ بھی ہو ذرا اکڑ تو آئی جاتی ہے جو طلب علم سبق یاد کر رہے تھے تو ملک صاحب وضو کر رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا کہ میں نے کہا اوہ طلب علماء اوہ حفظہ اوہ حفظہ کیس طرح کر کہا جی ملک صاحب پانی لے آ کے دیو کہا جی اس ہی قرآن پاک تھی تلاوت کر رہے ہیں یہ نہیں آیا تھا اس کیا تو اس ہی ساڑھے وظیفے کھاکا کے پھٹ گئے ہو مانگ مانگ کے پھٹ گئے ہو حالانکہ اس سے یہ سوچنا چاہیے تھا قرآن پہ لے ہے یا تُو پہ لے ہے تانہ دیا تھا تو چھوٹا سا طلب علم اٹھا اس نے کہا ملک صاحب یہ تیرہ احسان نہیں ہے ہم پر یہ مارا احسان ہے تم پر رکھ کے اس نے کہا کیوں اس نے کہا بتا ہم غریب نہ ہوتے تو تُو خیرات کس کو دیتا سمجھائیے ہم غریب نہ ہوتے تُو صدقہ کس کو دیتا ہم غریب نہ ہوتے تو تُو زکاة کس کو دیتا صدقہ جنم سے بچاتا ہے کسی غریب کو دیا جاتا ہے تو تب جنم سے بچاتا ہے ہمارا تُو مارا ہم پر احسان نہیں ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہیں جنم سے بچانے والے ہیں یہ غریب اور فقیر تمہیں جنم سے بچانے والے ہیں قبر میں روشنی کا باعث بننے والے ہیں اس کو یہ بات سمجھ آگئی اس نے اس پیلویرم سے معافی مانگ لی تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت سعید بن نبی وقانس جس کے راوی ہیں اس کو سمجھاتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا نخرانہ کیا کرو تمہارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اللہ ان ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے بہت کچھ دیا ہے